آٹھ پہل پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً آٹھ بجے پوری دنیا میں ایک سروج گرہن لگنے جا رہا ہے جو پاکستان میں تقریباً اسی پرسنٹ تک ہوگا اس میں لوگوں میں بہت زیادہ کشم کش پائی جا رہی ہے لوگ مختلف قسم کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا یہ کسی جنگ عظیم کی نشانی ہے کیا یہ قربے قیامت کی نشانی ہے کیا یہ حاملہ عورتوں کے لئے کتنا نقصان دے ہیں اس سے انسان کو کیا کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں مختلف قسم کے سوالات گردش کر رہے ہیں دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے عربوں کا اس کے بارے میں یہی عقیدہ تھا اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو تب بھی سورج گرہن ہو گیا تھا تو لوگوں کے ذہن میں یہ عقیدہ زور پکڑ گیا کہ یہ جب کسی بڑی ہستی کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے اس وقت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تو بہت زیادہ پلس پوائنٹ تھا کہ دیکھو میں سچا نبی ہوں سورج گرہن ہوا تو میرے بیٹے کی وفات ہوئی اس لئے ہوا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچے دین کے دائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کو کیش نہیں کروایا بلکہ آپ نے فرمایا لوگوں سنو چاند اور سورج اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں اس کا زندگی اور موت سے کوئی تعلق نہیں ایک گوسری حدیث ہے جس کا مقوم ہے کہ جب بھی آندھی یا طفان آنے والا ہوتا یا سورج گرہن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادات میں اضافہ کر دیتے مسجد میں زیادہ وقت قیام کرتے سجدے میں زیادہ وقت گزارتے تھے اس بارے میں جو لبرل لوگ ہیں یا سپرسٹیشس سے لوگ ہیں وہ ترہ ترہ کی جیم گوئیاں کرتے ہیں ان باتوں کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں آندھی اور طفان جب بھی آتے جب بھی بادل نظر آتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے فرماتے کہ اے اللہ آپ کا مجھ سے وعدہ نہیں ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا اس بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے اے مخاطب اگر تو ان کو دیکھ لیتا تو تو یہ گمان کرتا کہ یہ خدور کے تنے ہیں تو اس سورج گرہن کا کسی عذاب الہی یا کسی جنگ عظیم یا کسی بڑے ہستی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں یہ بس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کچھ زیادہ عبادات کریں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک اپنی نشانی دکھائی ہے